ساگدار صاحب کے لیے کہ یہ جی پاکستان کے چوتھے ڈپٹی وزیر آزم ہے لیکن یہ پی ایم ایل این واز دی اونلی پارٹی اور رادر میجر پارٹی جس نے وہ اپوز کیا کہ پرویز علاقہ کو کیوں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا عام لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدان ہیں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیروکریسی کی بھی بقاعدہ اس میں ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاستدانوں کے ہاتھ کھیلتے ہیں عدلیہ پر بھی بہت سے سوال عدلیہ عدلیہ ہمیشہ ہیڈ بن کرونی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ جو ٹیلنٹیڈ تھے باہر کے علاقوں میں شفٹ ہو گئے اور اب جب وہ آتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کا جھنگ ہے اسلام علیکم پرگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور ناظرین آج میں نے اپنے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جن سے آج میں بہت سی باتیں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن بڑی اچھی ہے ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ان سے ہم جھنگ کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور کسانوں کے مسائل جو ہیں اس سوالے سے بھی میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب زلفقار خان ناسی صاحب سابق ایڈیشنل سیشن جج اور آج کل سیاست میں بھی کچھ انوالو ہیں کافی آت تک بلکہ کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے تو ان سے آج بہت سی باتیں ہوں گی انہیں اپنے ایک پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم سر آپ تشریف ادنان آپ نے مجھے بلوایا تھا اچھا سر پاکستان میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے آئے روز ہی بدل رہی ہے اب اچانک ایک ایسا ہوا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا جو ہے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا پریساگدار صاحب کے لیے کہ یہ جی پاکستان کے چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہے تو ان کے کوئی اختیارات بھی ہیں اس کی وجوہات کیا تھی پہلی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں قانونی طور پر دوسرا یہ کہ کیا وجہ بنی نونلی کو کہ انہیں جو ہے نا ایک ڈپٹی وزیر اعظم لانچ کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انپپولر گورنمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو ایک اس کا سادہ سا حصول بتا دوں it runs with two inherent difficulties اس کے دو problems ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں first is of its legitimacy کہ کیا یہ جہز ہے یا نہیں ہے اور second ہوتا ہے اس کا competence کہ کیا وہ competent بھی ہیں یا نہیں legitimize کرنے کے لیے اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ پھر various steps لیتے ہیں and sometimes those steps جو ہیں those steps they transcend beyond the constitutional borders آئین کی حدود سے بھی بیٹھ چلے جاتے ہیں یہ ایک ایسا issue ہے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو party and power ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ مزید alliance میں لوگوں کو لانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسری party کو ساتھ ملایا اور ایک seat create کی executive side پہ اور وہ seat ان کو offer کرتے ہیں as it happened with benazir and perviz ilai constitution وہی تھا لیکن یہ PMLN was the only party or rather major party جس نے وہ oppose کیا کہ perviz ilai کو کیوں deputy prime minister بنایا گیا اب آئین میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے ایک executive order سے یہ بنا رہے ہیں اور بنا بھی اپنے اندر سے رہے ہیں خود ہی مان رہے ہیں یعنی اپنی یہ نہیں ہے کہ opposition سے کوئی بندہ لے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی جو dynasty ہے ایک ہوتا ہے party کے اندر سے ایک ہے family کے اندر سے یہ dynasty rule ہے وہ federal level پہ ہو یا prevention level پہ ہو تو اپنی ہی dynasty سے ایک بندے کو لے آ رہے ہیں مطلب کیا کہ یہ خوف زدہ ہے اپنے اندر سے ہی خوف زدہ ہے کہ یہاں کچھ خراب ہونے والا ہے یہاں کچھ خراب نہیں ہونا جانا how to plug this snap کہ اس کو یہ جو یہاں پہ سراخ ہونے لگا ہے اس کو کیسے بات کیا جائے in fact جو ان کا problem ہے وہی یہ ہے کہ نہ تو وہ جائز ہیں اور نہ ہی competent ہیں یہ دو issues کی وجہ سے یہ نت نئے تجربے کریں گے اور نتیجہ کیا ہوگا کلویا اچھا یہ بتائیں کہ کیا اس ڈپٹی وزیر آزم کا پاکستانی حوام کو کوئی فائدہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو فارن منیسٹر بنا کر لائے تھے he was posed as foreign minister اس کے پاس تمام ہمارے معاشی مسائل کا حل تھا معاشی مسائل سے نکل کر اس کو ہم نے دے دیا فارن منیسٹر کا پورٹ فولیو اب وہ چینہ میں وزیٹ پہ تھے with نواز شریف what happened in چینہ کیا ہوئے ایسا جس کے معلوم جس کی بنیاد پر نواز شریف had to take the decision کہ جی اس کو ڈپٹی پرائم منیسٹر میں نہ meaning thereby کہ چینہ may not be pleased with the affairs of the present جو incumbent government ہے شباز شریف کی یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف himself feeling himself standard اس وقت وہ آپ نے آپ کو بڑا اکیلہ سمجھ رہا ہے اور وہ بھی چائنہ میں ہی تھے میں ساتھ گیا وہ تھا میں اگلے دن بات کر رہا تھا بڑی لطیفے کی بات ہے جنگ کی زمان میں کہ وہ بابا ہے جس کو حویلی میں بٹھا جائے اور کہیں کہ جی بابا جی سارا دن ویکھنا نے لوگوں نے کونڈ آیا اس کا کوئی کام نہیں he was brought as پاکستان کو نواز دوں اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہ میرا وہاں پہ عمل دخل رہا ہے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ملک کو کوئی فیدہ نہیں قانون کو کوئی فیدہ نہیں ان کے آنے سے ڈیپٹی پرائم منسٹر آنے سے کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ جانی جس کی بنیاد پر ہم کہیں یعنی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کو فائدہ ہے تو ذاتی طور پر یہ بھی ایسے یہ کہ پگڑی میں نے بھائی کے سر پر راکے دیئے اور اس نے اٹھا کر اچھا سر ایک اور بات آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ کا جو پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا دراصل وجوہات کا ذمہ دار کون ہے عام لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدان ہیں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیروکریسی کی بھی بقاعدہ اس میں ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاستدانوں کے ہاتھ کھیلتے ہیں کچھ لوگوں کا آپ خیال ہے کہ جو فیصلے ڈیلے کرتی ہیں عدلیہ اس کا بھی ایک بقاعدہ رول ہے تو اس والے میں سے آپ کیا کہیں پاکستان ہسٹری کو آپ دو ہسوں میں تقسیم کریں فارٹی سیون سے لے کر سکسٹی نائن تک یہ ایک پیریڈ ہے سکسٹی نائن کے بعد ایک اور پیریڈ آتا ہے فارٹی سیون سے سکسٹی نائن تک ڈیمکریسی جو ہے وہ پاکستان میں آپ سمجھیں نہ ہونے کے برابہ ہمارے وزیراعظم محمد علی بوگرا چہدی محمد علی رحمت علی نظام الدین نازم الدین یہ سب آتے رہ جاتے رہے عدالتوں نے فیصلے کیے تمیز الدین کیس میں فیصلہ کیا غلط کیا فیڈل کورٹ نے جا کر کر دیا رول آف نیسیسٹی کو سامنے لیا لیکن ایکنومک جو بورڈرز تھے وہ ہمارے عصد تک سٹرانگ تھے کہ ہم لینڈر تھے ہم لوگوں کو ادھار دیا کر دیتے تھے ہماری تمام ادارے جو ہیں وہ آئی ڈیلی پرسو کیے جا رہے تھے ایون پی آئی اے باقی سب کو باقی لوگوں نے ان کے مطابق کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے ہماری قطر انٹرنیشنل انہوں نے سب سے پہلے جو کیا تھا جہاز میڈل اس کنٹری میں ناٹ بھی قطر تو اس کا آج بھی نمبر جو ہے وہ کراچی کا نمبر ہے وہ فلائٹ یہاں سے گئی تھی ہمارا ایک کریو اس پہ کریو تھا اور وہ انہوں نے اس پہ لیا تھا ہم نے مطلب پورے دنیا میں کیا اس کے بعد جب سے یہ پبلک پارٹیسپیشن ہوئی بھوٹو کی طرف سے اب بھوٹو کا ایک وہ آئی ڈیل دور تھا جس میں ترقی ہونی چاہیے تھی لیکن اس کو کرنے نہیں گئی یہ میری بات ایک ذہن میں رکھی ہے جب امام بھی اس کے ساتھ تھی سسٹم بھی اس کے کنٹرول میں تھا اور اس نے ان کو انڈسٹریالسٹ کو بھی کنٹرول کر لیا تھا آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس قسم کے بھی سنبانی ہوتے ہیں اگر نیشنل لائز نہ کیا جاتا ہے یہ بالکل ڈیس انفارمیشن ہے اگر آپ اس کے فگرز پڑھیں تو جن لوگوں نے بعد میں کیا ہے وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں تو بھوٹو کی پالیسیز کو ہم نے چھوڑ کر اور اس کے بعد جمہوریت کو شبخون مارنا مارش اللہ بار بار آنا جہاں پہ آپ کو کبھی یہ یقین نہ ہو کہ ملک کے اقتدار کس کے پاس ہے اصل وارث نہیں پتہ چل رہا کہ کون ہے اس گھر کا مالک کون ہے تو نہ انویسٹر کرے گا نہ لیبرر اس کے لئے کوئی کام کرے گا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری لیجیٹی میٹ انچارج آفنی افیر کون ہے لیجیٹی میٹ آئین کے مطابق قانون کے مطابق یہ ایشوائی تک ریزالو نہیں ہوا اس کی بنیادی وجہ گٹ جوڑ ہے بیٹوین عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ مجھے کوئی ڈار نہیں ہے بات کہتے ہو عدلیہ پہ بھی بہت سے سوال عدلیہ عدلیہ ہمیشہ ہیڈ بن کرونی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ ہیڈ بین پاسنگ ججمنٹس وچھ فیورڈ اسٹیبلشمنٹ ایٹ ہیڈ نیور پاسنگ ججمنٹ وچھ باز ان اکارڈنس ویڈی کانسیچوشن اینڈ پرو ڈیمکریسی یہ میں بطور جج کہہ سکتا ہوں یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ان کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کے حق میں نہیں یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے بارال اب ہم نے بات ہو رہی تھی کہ ذمہ دار کون ہیں ان مسائل کا پاکستان میں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مجودہ سسٹم بنایا گیا لانچ کیا گیا جیسے کہا جا سکتا ہے تو یہ اس پاکستان کو مسائل سے نکال سکے ہیں آپ سسٹم کے بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سسٹم ہے ہی کوئی نہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ we have reached bring of closure collapse ہے پورا سسٹم collapse کر گیا ہے آئین نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے ماورہ آئین ہو رہا ہے عدالتیں نہیں ہیں مرضی کے مطابق فیصلے ہوا رہے ہیں کسی حد تک بہتر ہوں گے کسی حد تک بالکل ہی عجیب قسم کے فیصلے ہوں گے اور ادارے جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو چاہیں اس کو نواز دیں جس کو چاہیں اس کو دھتکار دیں کل کا جو بادشاہ تھا آج کا وہ قیدی ہے اور جو کل کا قیدی تھا آج کا بادشاہ ہے یہ عوام نے فیصلے نہیں کیے یہ فیصلے جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی اچھا جیسے آپ نے کہا کل کا بادشاہ تھا جیل میں اور جیل باہر ہیں اسی طرح میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سابق ایڈیشنیل سیشن جا جائیں تو آپ پھر سیاست میں آگئے یہ کیا سیاست سے محبت کیسے ہوئے سیاست میں میں بطور سٹوڈنٹ تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو میرا ایم ایس ایف سے ایک درینہ تعلق ہے مسلم سٹوڈنٹ فیڈیشن سے اور اس کے بعد ایک ہمارا اتحاد اسلامباد میں جا کر بنا اس کو ہم نے اسلامی سٹوڈنٹس کونسل کا نام دیا لیکن اس میں میں بطور الائیڈ پارٹی کے وہاں پہ سیکرٹی بنا تھا یونین میں نے الیکشن لڑا اسلامی کی یونیورسٹی کا تو میں ایم ایس ایف کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر میں نے الیکشن لڑا تھا اور ایم ایس ایف سے دلوں میرا مسلم لیگ سے تعلق ہے اور سیاست کا جو کہتے ہیں نا جینز وہ شروع سے چل رہے ہیں شروع سے چل رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ وہ ہے جو اوریجنل مسلم لیگ تھی جس کو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید اگر کوئی اس کا کوئی وارث بچ گئے ہو تو وہ چوری شجاعت حسین ٹائپ لوگ ہے بقی یہ مسلم لیگ نہیں ہے انہوں نے تو جنیجو کو چھوڑ دیا کبھی انہوں نے پگاڑا کو چھوڑ دیا وہ کسی حد تک بشک پر ہو اسٹیبلشمنٹ ہو لیکن بندہ پھر بھی باعصول آدمی ہے اور بات پارٹی کے اصول کی ہوتی ہے میں پارٹی اس میں تھا جو کہ چوری صاحب کی تھی نوجوانی کی تھی آپ کی سیاست میں ایم ایس ایف میں آنا پھر آپ نے جواب میں آیا جواب کے بعد آپ پھر پھر واپس سیاست میں آگئے اور علاقائی سیاست میں آئے جی جنیٹک علاقائی سیاست میں آنا سب سے مشکل کام میرے لئے دو آپشن تھے یا بار پالٹیکس کروں یا لوکل پالٹیکس کروں اب لوکل پالٹیکس میں یہ تھا کہ مجھے جو یہاں کے جھنگ کے مسائل ہیں یقین جانے ہم لوگ یونیورسٹیز میں آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا چناب کالیج اور یہ ادارے بنے ہیں یہ کس نے بنائے تھے یہ ہماری آفیسز ایسوسییشن تھی جھنگ آفیسز ایسوسییشن میں اس وقت اسلامباد میں پڑھتا تھا مار جیون خان ڈب اللہ ان کو غریق رامت فرمائے وہ تھے جسٹس منظور سیال صاحب تھے ڈاکٹر مصرر شاہ صاحب اور وہاں پہ حیات شاہ صاحب کوٹی سا شاہ صاحب سے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک آفیسز جھنگ آفیسز کلب بنایا ہماری ایک کلب اس کے نتیجے میں یہ سکول بنا جو اس وقت ہمارے لئے سب کے لئے ایک جیٹ کی شکل میں ایک بہت بڑا اکدارہ بنا قابل فخر ادارہ ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ جھنگ جو کہ پوٹینسلی جس نے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ پیدا کی ہے جس نے مطبع شوراہ میں ریاض مجید جیسے بندے پیدا کی ہیں جس نے رام ریاض جیسے بندے پیدا کی ہیں جس نے مطبع ہر شعبے میں اتنے بڑے لوگ پیدا کی ہیں تو یہاں پہ پولٹیشنز کیوں نہیں بڑے پیدا ہوئے پولٹیشنز بڑے تھے بڑے تھے بڑے نام اور بڑے 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 تھے لیکن ہمارا جو میں کہونا جو ووٹر ہے ہمارے مسائل کی ذمہ داری وہ ووٹر ہے جس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے ووٹ اعلیت کی بنیاد پر کس کو دینا ہے مار صاحب کو ووٹ دینا مخدوم صاحب کو ووٹ دینا جاگیردار کو ووٹ دینا خاجہ صاحب کو دینا یا پیر صاحب کو ووٹ دینا اس میں کنفیوز ہے عوام پوری کنفیوز نہیں ہے بلکل کلیئر کٹ ووٹ دیتے ہیں انہی لوگوں کو کوئی کنفیوز نہیں ہے ایک صرف کسی نے اگر ہاتھ توڑی تھی تو وہ ریاض عشمت جنجوہ نے توڑی تھی ہاں ان کا نام ریاض عشمت جنجوہ نے توڑا تھا اس کو میں نے پچھلے ایٹ لیس دس سال میں کوشش کیا ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو میرے حلقے کی عوام ہیں وہ سمجھ جائے لیکن ہاں ہی سمجھ پا رہے ہیں آئیم اٹ لاس یا آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں سمجھنا چاہتے نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ان میں فیصلہ کرنا کے قوت نہیں ہے کمزور لوگ ہیں اسی وجہ سے جگہ بنانا یہاں مشکل ہو گئے یہاں لیں گے جی ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے پروگرام آپ کی آواز میں سچی اور کھری باتوں کے ساتھ ظلفکار خان ناصر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان سے بہت سی مزید باتیں میں چاہیں گے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان ہیں سابق ایڈیشنل سیشن جج ظلفکار خان ناصر صاحب اور ان سے سچی اور کھری گفتگو چل رہی ہے اور آج ان سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ آج بارہ ریسٹورنٹ پر آ کر انہی کیسا لگا اس کا انوائرمنٹ اس کی ٹیسٹ اور اس کی سروس کے حوالے سے یقین جانی ہے کہ میں اس لیول کی فیسلیٹی جو کزین اور اس طرح کہ یہ جو انہوں نے خاص طور پر جو کافی شاپ ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اور یہ میرے پر آج بارہ ریسٹورنٹ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ کب سے بن ہے لیکن آپ میرے حالات کو یہ سب نے دیکھ لیجئے کہ یہ ساتھ کوٹس ہیں تو میں نہیں آسکا کہ پروفیشنلی اتنا انگیج ہوں کہ ٹائم نہیں نکل سکا ماشاءاللہ اس پر میرے خیالیں انجوائی بھی کر رہے ہوں گے بلکل اس میں جھنگ کے لوگوں کے لیے اس لیول کی جو کہ اسلامباد یا کراچی لیول کی لاور لیول کی یہاں پر فیسلیٹیز اگر کھانے میں ملیں گے تو دیفنیٹلی ان کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہوگا جی اچھے صرف آپ بات کرتے ہیں جھنگ کی سیاست پر کہ جھنگ کا جو نام دیکھا جائے تو بہت پرانا اٹھار سانچاس سے ہے لیکن سیاستی صورتحال کے باعث اسے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ترقی نہیں کر پا رہا بہت سے لوگ اس میں گلے شکوے کرتے ہیں بہت سے لوگ یہاں سے جو ٹیلنٹڈ تھے باہر کے علاقوں میں شفٹ ہو گئے اور اب جب وہ آتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کا جھنگ حالکہ ان کا ہی جھنگ ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو اس میں آپ قصور وار کسی سمجھتے ہیں کیا یہاں کی عوام کا قصور ہے یہاں کی سیاستدانوں کا قصور ہے یا یہاں جو ویروکریٹس آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جھنگ جیسے آپ نے بتایا کہ اٹھارہ سے انچاس میں یہ جب ڈسٹک بنا تھا تو اٹھ کمپرائزڈ لیلپور تحصیل ویریس پارٹس آف جو اس وقت حفظہ بار ڈسٹک ہے جس میں یہ پنڈی بٹھیاں کا ایریا اور شیخوپرا ڈسٹک تھا اس کا کچھ سرگودہ کشاپور کے ایریا سے ادھر والا سائیوال والا جو ہے اسی طرح لیہ اور ہیدرباد منکیرہ اور ادھر آپ جائیں تو ملتان کا حصہ اور خانے والا کا کبیر والا یہ جھنگ کا حصہ اور پوٹینشلی مطبع سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ سکھیرہ میں جب سکھ پیریڈ تھا تو سب سے زیادہ جو غلہ ہے وہ یہاں سے جایا کرتا تھا دلی کو اور یہ ایک روٹ بھی تھا کمرشل روٹ تھا جو افغانستان سے لوگ آتے تھے اور جو پہاڑوں سے اور ایران سے آتے تھے دلی کی طرف جاتے ہوئے اور ابن بطوتہ بھی یہاں پہ آیا یہ تاریخ کے حصے لیکن جھنگ کے نہ تو کسی انتظامی یا کسی ادارے نے اس کی تباہی کا ذمہ داری ہے نہ سیاستدانوں پہ یہاں کا جو خود ووٹر ہے وہ شروع سے بٹا ہوا ہے کہ جی میں شاہ جیونہ کے ساتھ ہوں جی میں ستیانہ کے ساتھ ہوں اور میں جی مکھیانہ کے ساتھ ہوں اور میں مو سلطان کے ساتھ ہوں یا پیر سیال کے ساتھ اب جہاں پہ انڈیپنڈنٹ ایکسرسائز آف چائز ٹو ووٹ نہیں ہوگا وہاں آپ اس کو ذمہ دار کریں گے بسیکلی ایم دی رسپانسیبل میں بطور سٹیزن آف جنگ میں رسپانسیبل ہوں آپ نے جنگ کی تباہی کا میرا ہر گاؤں رسپانسیبل ہے جنگ کی تباہی کا اس گاؤں کے رہشی ذمہ دار ہے انچانگ کی تباہی کا اس میں کسی اور کا نہیں ہے آئیڈیالی اٹواز ڈیسٹیک کے وہاں پہ اب ہم سروس میں تھے تو ڈی ایم جی کے یا اس سے پہلے جو سی ایس پی لوگ ہوتے تھے یا پہلے آئی سی ایس لوگ قدرت اللہ شعب ایٹسٹرہ کو اب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہڑا تو کوئی ڈی سی جھانگ لگو ہے بڑی مثال دیتے ہیں اتنا وسیع ایریا اتنے لوگ اتنے زبردست بندے اتنے اس کی ایگری کلچر پروٹینشل لیکن تباہی کیا ہم نے خود اچھا صاحب آپ نے ایگری کلچر کی بات کی تو مجھے یاد آگیا کسانوں کے مسائل خاص طور پڑا آج کل کسان جو گندم کا کاشکار ہے وہ در بدر ہیں گورنمنٹ گندم خریدہ نہیں چاہ رہی تو اس سوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کس کی نلائکی ہے کہ کسان آج در بدر کسان میں خود کسان زادہ ہوں میں نے لاسٹ الیکشن جو ہے وہ کسان کی ٹکٹ پہ لڑا تھا کسانوں نے کبھی کسانوں کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے ہیں آئیواز دی میجر جو اس میں اپسٹ ملے کہ میرے ساتھ کسانوں نے ہی نہیں چلے تھے لیکن یہ باتیں چھوڑ کر سیاد 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 کا آپ نے بات کیا کہ کسانوں کے مسائل یہ جو ایک ہسٹری ہے ہماری ایک عادت ہو چکے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے کچھ نہیں جب بھی کوئی بزنس مین ان پاور آیا ہے نواز لیک ان کی دور میں آ کر کسانوں کے معاملات خراب ہوئے ہیں یعنی جب ان کی حکومت آئی ہو کسان کو سمل جانا چاہیے آپ یہ کہنا چاہے ہیں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کیسے ان کے دور میں افغانستان سب کا ادوار میں افغانستان کیسے ویٹ سمگل ہوتی رہے ہیں کیسے وزیر خوراک کے سکینڈل کون کون سا تھا وزیر خوراک جس کے سکینڈل یہ سامنے ہے اور کیسے کیسے انہوں نے زمیداروں پر ٹیکسز لگایا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریک اپ دیتا ہوں ایک اکڑ میں آپ ٹھیکہ کے اگر لینا چاہتے ہیں زمین تو یہ فصل ہے چھ ماہ کے چھ ماہ کی فصل آپ کو ٹھیکہ ملے گا جو میرے علاقے میں چال رہا ہے دو لاکھ روپاہ اکڑ کے سب سے ایک لاکھ روپاہ ہو گیا چھ ماہ کا وہ آپ نے پہلے دینے ایک قسم کا ایک قسم کا وہ دے دیا میں نے بڑے زمیدار کو اس کے بعد میں نے اس کی ٹلٹنگ کرنی ہے اس کی پلوئنگ کرنی ہے جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ اباؤٹ تھرٹی تھاؤزنڈ ہے پاریکڑ پھر میں نے اس کو ڈی اے پی دے دی ہیں ڈی اے پی جو ہے وہ ففٹین تھاؤزنڈ سے سمنٹین تھاؤزنڈ تک ہے پھر بیج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پانچ سات ہزار روپے پر مانڈ ہے جو کہ چاہیے ایک مند بیج ڈالے گا پھر یوریا کی دو بوریاں دے دی ہیں جو کہ پندرہ سولہ ہزار روپے میں آئیں گی پیسٹی سائیڈز کرنی ہے پانی دینا ہے بجلی کا بھی لانا ہے اور آخر پر کٹائی بھی جب کروانی ہے وہ بھی ہارویسٹنگ کے بھی پیسٹنگ سے کروانی ہے یا مزدور لگانے ہے یا جیسے بھی کرو وہ علیدہ ہے ایک چار وہ علیدہ ہے ٹوٹل خرچ میرا بنتا ہے ایک لاکھ نوے ہزار روپے کسان کا میں چھوٹا سا کسان ہوں میں اپنی بات کروں ہزار سے تو دو لاکھ روپے مجھے ملے گا دس ہزار روپے مجھے بچیں گے چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جو اس وقت ریٹ ہے نہیں لیتے میں گندم دیتا ہوں پچیس روپے میں بائیس روپے میں تو مجھے نائٹی تھوزنڈ کا لاس ہو رہا ہے اور یہ آج تو برداشت گومنٹ کسان بھی کر جائے گا اب اگلی فصل کسان نہیں بھو گا وہ اس کو گروہ ہی نہیں کرے گا یہی لگ رہا ہے پرابلم کیا ہوگا گومنٹ گومنٹ کے لیے ایشو آئے گا ایشو ہوا کیا ہے انٹرم گومنٹ کا ہوا ہے کہ جب ریکوائرمنٹ نہیں تھی انہوں نے امپورٹ کر لی اور جو پہلے ہمارے پاس سٹاک تھا اس کو مارکیٹ میں نہیں لے آئے نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت فیڈل گومنٹ خواب پاس کو ہے یا پجاب گومنٹ ہے وہ پرچیس نہیں کر رہے پجاب گومنٹ کی ساری پروینشل گومنٹس نہیں کر رہے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں میں ایک اور بات بات جب آپ نے پرائیس جو سپورٹ پرائیس ہے اس کا اعلان کر دیا بیفور دی فارمرز ہیڈ سون دی ویٹ ابھی انہوں نے اس کی بیجائی نہیں شروع کی تھی آپ نے چار ہزار روپے سن میں کر دیا تھرٹی نائن ہنڈرڈ پنجاب میں کر دیا ان کو انسینٹیو ملا مجھے کاش کرنی چاہیے جب میں نے کاش کر لیا ہے ایک معیدہ ہوا پرائیس انہوں نے اعلان کیا میں نے اس کتابیں اپنا لبر دی سر چین کے لیے انہوں نے میں ایک لیگل بات کر رہا ہوں انہوں نے اعلان کیا اعلان کو بلیو کرتے ہوئے میں نے فصل بوئی اب یہ پاباندے اس کو اٹھانے کے اگر یہ عید خلاف ورزی کریں گے سٹیٹ اور فارمرز کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جہاں پہ پہلے بہت زیادہ انڈریسٹ ہے جو یہ کر رہے ہیں جو اس وقت لگ رہے ہیں جہاں پہ یہ پہلے انپپولر ہے وہاں پہ یہ ان کو نہیں روک پائیں گے کسانوں کو آج آج میرے ہی بندے گرفتار ہوئے ہوئے ان کو گھرن سے نکلنے نہیں دیا گیا کل مجھے خود کال آئی کہ جی آپ نے جانا ہے تو آپ نہ جائیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے میں نے کہا جی میرے تو پرابلمز یہ ہیں کہ میں پروفیشنل وکیل ہوں میں وہاں سے نہیں نکل سکتا جہاں ضرورت ہوگی کسانوں کو اگر مجھے وہاں پہ کہیں جا کر ریپیزنٹیشن کرنی پڑی فارمرز کی بفور اینئی اتارٹی تو میں چلا جاؤں گا ادھر وائی دھرنے ورنے میں میں نہیں جا رہا باقی لوگوں کو وہ پکڑ دھکڑ کر رہے ایسی نہیں ہوگا اچھے صرف بات تمہاری جہاں جھنگ کے مسائل کے تو اگر آپ منتخب ہو جاتے تو آپ کی نظر میں سب سے پہلا جھنگ میں کیا کام ہونا چاہیے تھے جھنگ میں سب سے پہلا کام جو ہے ہمیں جتنے میرے اس وقت آپ دیکھیں میں بسیکلی ام فائدر آف فورٹ چلڈرن اور الحمدللہ سارے ہائیلی گریجو مطبع ہیں وہ ایکڈیمکلی بڑا ایکسیلنٹ ہیں ایک ایک سیٹلڈ ایٹلی میں اور باقی دو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں لیکن جو میں نے مسائل دکھے وہ ہیں ہمارے جتنا بھی یہاں پہ پہلے تو اپرچنیٹیز تو سٹڈیز وہ نہیں ہے اور جب ہم پڑ جاتے ہیں تو ان کو کھپت نہیں ہے تو میرا پہلی پریارٹی یہ ہوتی کہ یہاں پہ انسٹیوشنز ایڈکوشنل انسٹیوشنز لائک یونیورسٹیز اور پروفیشنل ٹیکنیکل کالجز ایسے ہوں کہ میرے جھنگ کی لاٹ وہاں سے نکلے اور دوسری یہ ہوتی کہ ان کو وہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ان کی کھپت باہر نہ ہو اور ان کا پوٹینشل سے ہم فیدہ ہوگا یہ میری پریارٹیز ہوتی ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لئے وقت دیا اور آئندہ بھی آپ سے اس قسم کے حالات حاضرہ پر بھی بات ہوگی چھنگ کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیز چلتی رہے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان سیدہ ادنا نور کو اجازت دیجئے اللہ نگے باند